حاطرہ سادسے کے بعد سے بابا سورج پال فرار ہے لیکن اسی بیچ ان کے پروچن کا ایک ویڈیو سامنے آیا دعووں کے مطابق بابا سورج پال اس ویڈیو میں خود کو بھگوان بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ پرلے بھی لاسکتے ہیں جیسے جیسے سمیں بیتر ہے ویسے ویسے سویمبھو بھو بابا ساکار کی سیکرٹ فائلوں میں درج راز باہر آ رہے ہیں بابا کے سواداروں پر چوکانے والی ریپورٹ سامنے آ رہے ہیں بابا ساکار کی مہلہ آرمی کی تصویریں سامنے آنے کے بعد اس کی تلنا لیبیا کے تانشاہ رہے کرنل گدافی سے بھی کی جا رہے ہیں اتنا ہی نہیں بابا کی زرکشہ میں تینات لنگ کو بقاعدہ کوڈ ورڈز سے جانا جاتا تھا بھگدر کانٹ کے ویلن کی سنسنے خیز کہانی بابا کے سیواداروں پر چونکانے والی ریپورٹ بھول گئی بابا کی زرکشہ کی سیکرٹ فائل اچانک ایک نام ٹی وی سے لے کر اخباروں تک سرخیاں بن گیا سورج پال جاچا اور فٹ نارائن ساکار بھری ہاتھرس بھگدر کانٹ کے بعد اسی نام کی چرچہ پورے دیش میں ہے ایسا صرف حادثے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بابا سورج پال کے اس لوگ کو لے کر ہے جو پرت در پرت کھل کر سامنے آ رہی ہے نیوز ایٹین کے ہاتھ لگی ایکسکلوزیو جانکاری کے مطابق بابا کی سرکشہ میں تینات لوگوں کو باقائدہ بورڈ ورڈ سے جانا جاتا تھا غلابی ڈرس والے سیواداروں کو نارائنی سینہ کے نام سے جانا جاتا ہے بلیک کمانڈو یعنی کہ وہ کمانڈو جو بابا کے خافلے کے ساتھ چلتے ہیں انہیں گرول یودہ کہا جاتا ہے سر پر ڈوپا لگانے والے اور براؤن ڈرس پہننے والوں کو ہری بہا کہا جاتا ہے ہاتھ رس بھگدل کانڈ کی چرچہ پورے دیش میں ہے ایسا حادثے کی وجہ سے نہیں بلکی سورج پال کے اس آشرم کو لے کر ہے جو پرت در پرت کھل رہا ہے دراصل میں نیوز ایٹین کے ہاتھ ایکسکلوزیو جانکاری لگی ہے بابا کی سرکشہ میں تینات لوگوں کو بقائدہ کوڈ ورڈ کے نام سے جانا جاتا تھا گلابی ڈرس پہننے والے سیوہ داروں کو نارانی سینہ کی نام سے جانا جاتا تھا بلیک کمانڈو یعنی بلیک کیٹ کمانڈو کی روپ میں رہنے والے لوگ بابا کی سرکشہ میں تینات رہتے تھے اور انہیں گرون یودہ کی نام سے جانا جاتا تھا سر پٹوپی اور براؤن ڈرس پہننے والے لوگوں کو ہری واحق کہا جاتا تھا بابا سورج پال کی سرکشہ میں تینات ان لوگوں کو بقائدہ سینہ کی درج پر ٹکڑیوں میں بانٹا گیا ہے مسئلہ بلیک کمانڈو یعنی کی گروڑ یودہ 20-20 کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں گلابی ڈرس والی نارانی سینہ کے لوگ 50-50 کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں جبکہ ہری بہر یعنی کی ٹوپی اور راؤن ڈرس والے 25-25 کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں بابا کی سرکشہ میں تینات لوگوں کو بقائدہ سینہ کی ترس پر ٹکڑیوں میں باتا گیا مسئلہ بلیک کمانڈو یعنی گروڑ یودہ 20-20 کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں گلابی ڈرس والے ناران ہری 50-50 کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں وہیں ہری واحق یعنی ٹوپی اور براؤن ڈرس پہننے والے 25-25 کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں یعنی بابا کی سرکشہ ایک خاص منجمنٹ کے تحت کی جاتی تھی جس میں مہلہ سرکشہ کرمی بھی شامل تھی سوال یہی کہ سورج پال کی اپنی سرکشہ اتنی پختار رہتی تھی لیکن ان کا کیا جو بابا سورج پال کے ایک اشارے پر نہ موسم کی پرواہ کرتے اور نہ ہی کسی دوسری چیز کی لوگ تو بابا ساکائر کی مہلہ آرمی کی طلنا لیبیا کے تانہ شہ رہے کرنل کتافی سے بھی کرنے لگے ہیں مانوطہ کے دشمن اور انتر راشتری قانون پر بھروسہ نہیں کرنے والوں کی سوچی میں لیبیا کے اس تانہ شہ کی جس نے پشیمی دیشوں کی ناک میں ایسا دم کیا کہ اس کے خاتمے کے لیے ناٹو کی فوج اتارنا پڑی گتافی بے حد رنگین مجاز شخص تھا اس کی سب سے قریبی سرکشہ گھیرے میں خوبصورت لیکن بے حد خطرناک لیڈی کلرز کا دستہ تہنات رہتا تھا اس ڈکٹیٹر نے اپنی سرکشہ میں بیدیشی کارڈز لگائے تھے کیونکہ اسے اپنوں پر بھروسہ نہیں تھا بابا سورج پال اپنی سرکشہ میں مہلاؤں کو رکھتا تھا جبکہ اس کے ایک اشارے پر لوگ نہ بارش نہ گرمی نہ دھوپ اور کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے تھے مگر بابا ان پر بھروسہ نہیں کرتا تھا کیونکہ بابا اپنے ذہن میں کچھ اور سمیٹے ہوئے تھا لوگ بابا کی تنلا تانہ شاہ کرنل گتافی سے کرنے لگے کیونکہ جس پٹاڑ سے وہ تانہ شاہ کسی کے نہیں سنتا تھا اور اس کے گھیرے میں مہلاؤں سرکشہ میں رہتی تھی وہ مہلاؤں جو اس کے ایک اشارے پر کچھ بھی کر سکتی تھی وہ مہلاؤں جو ان کی سرکشہ میں تھی انہیں لیڈی کلر کہا جاتا تھا ظاہر ہے بابا سورج پال کی سیکریٹ پائلز میں درد راز جیسے جیسے باہر آ رہے ہیں میسے میسے اس بات کا پتا چڑھ رہا ہے کیسے ایک سادھرن سے انسان نے اپنی شان و شوقت کے لیے معصوموں کا بھروسہ جیت کر ان پر اپنا راج کیا جیسے اسے بابا سورج پال کی سیکریٹ فائلز کے راز سامنے آ رہے ہیں ویسے ویسے بابا کا چہرہ بھی سامنے آ رہا ہے سورج پال بابا کے ذہن میں کیا ہے وہ صرف سورج پالی جانتا ہے کیونکہ ایک سادھرن سا انسان شان و شوقت کے لیے اس قدر اپنی دوسری رہا پر نکل پڑا کہ اس نے بھولے بھالے انسانوں کو استعمال کرنا شروع کیا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہی ان کا مسیحہ ہے روی گپتہ کے ساتھ دیرے دیرے سویمبھو بابا نرائن ساکار ہری کی کلائی کھل رہی ہے بابا کے ایک پورو سوادار نے اس کا پورا کالا چٹھا کھولا ہے بابا نے پیسوں کے دم پر لوگوں کو خریدا اور اپنے لیے سپیشل فوج کھڑی کر دی یہ لوگ بابا کے جھوٹے چمتکار کا پرچار کرتے ہیں اور بابا کے پاکھنٹ کو بڑھاوا دینے میں اس کی مدد کرتے ہیں سورج پال اور بھولے بابا اور نرائن ساکار ہری کے پورو سوادار رنجیت سنگھ نے بابا کا پورا کالا چٹھا کھولا رنجیت سنگھ نے بتایا کہ پہلے بابا کا نام سورج پال تھا 45 سال کے عمر میں پولس کی نوکری چھوڑ کر بابا بننے کا کھیل شروع کیا رنجیت سنگھ کی ماں نے تو بابا کی اندر کوئی چمتکارک شکتی نہیں ہے اس نے تو پیسوں سے لوگوں کو خریدا اور اپنی سپیشل فوج کھڑی کر دی یہ لوگ بابا کے جھوٹے چمتکار کا پرچار کرتے ہیں اس نے اس کی سیول پولس میں جوب لگی اس نے جوب کی لگوگ لگوگ اس نے پیتالیس کی ایز پر آکے اس نے اسے رجان دیا اس کے بعد یہ ستسنگھ کا مطلب دھونک ایک رچا کے اس نے گاؤں میں ایزینٹ اپنے اکھٹے کیے ایزینٹ اکھٹے کرنے کے بعد اس نے ان کو پیسہ دیا پیسہ کرنے کے بعد یہاں پر دھیرے دھیرے پبلک آنا سٹارٹ ہوئی جب یہاں پر کچھ بھی نہیں بنا ہوگا تھا تب سے میں اس کو جانتا ہوں دیکھتا چلا رہا ہوں اس نے ایزینٹ اپنے لگا کے ان کو پیسہ دیا اس نے یہ کہلواتا تھا کہ میری اونگلی پر چکر دکھائی دے رہا ہے اور لوگ جو ایزینٹ تھے وہ یہ کہتے تھے پھر ہوں ہمیں چکر اس کے اونگلی پر آپ کے اونگلی پر چکر دکھائی دے رہا ہے یا ترسول دکھائی دے رہا ہے پورو سیوہدار کا دعویٰ ہے کہ بھولے بابا کے کئی ایزینٹ ہیں جو اس کے کارکرموں کا پربندھن کرتے ہیں بابا کے پاس جو دولت آئی ہے وہ سب دھوکہ دھڑی سے آئی ہے اس نے کئی بیگہ زمین ہڑپ لی ہے بابا کے آشرم پوری طرح سے اویت قبضہ کر بنائے گئے ہیں وہ ہے کہ اس کے ایزینٹ اتنے ہیں کہ لوگوں کو اتنا برمیت کر کے رکھ رکھے ہیں کہ اگر وہ کچھ بھی غلط کام کرتا ہے تو اسے بھی یہ صحیح کر کے درساتے ہیں یہاں پر اتنا پیسہ آ رہا ہے لوگوں کو یہ پیسہ سب فور ٹونٹی کا پیسہ آ رہا ہے کافی آسرم یہاں پر بنے ہوئے ہیں جو عوید نرمار ہے جو کی آوادی ہے آوادی میں اس کے آسرم بنے ہوئے ہیں کچھ اس نے خریدی ہے اور آدھی اس نے آوادی گھر رکھی ہے گاؤں کی آوادی گھر رکھی ہے اور عوید قبضہ کر رکھا ہے اس نے اور اپنے آس پاس آسرم کو گاؤں والوں کو یا کسی کو جانے آنے سے بہت بندس رکھتا ہے پورو سیوادار رنجیت سنگھ نے بتایا کہ بابا اپنے سبھی آشرم میں لڑکیوں کو ہی رکھتا ہے خاص بات یہ ہے کہ لڑکیوں کی عمر صرف سولہ سے سترہ سال ہوتی ہے بابا ان لڑکیوں کو اپنے ششیہ بتاتا تھا رنجیت سنگھ کا آروپ ہے کہ بابا کی سب سے بڑی رازدار اس کی پتنی ہے جس کی دیکھریک میں بابا کا پورا سامراج یہ کھڑا ہوا اور یہ مطلب اس کی جو پتنی ہے اس میں پورے سرینٹ میں وہ اس کے لپت ہے اس میں سامل ہے وہ اور وہ مطلب نئی نئی لڑکیوں کو لاتی ہے اور نئی نئی بہت بڑے بڑے ویقتی جو اس کے پاس آتے ہیں ان کو جو سولہ سولہ سترہ سترہ سال کی اٹھارہ اٹھارہ سال کی لڑکیاں ہیں ان کو یہ پروستہ ہے ان کے لیے اور اس میں یہ سبھی کافی بڑے بڑے لوگ اس میں سامل ہیں جس سے کہ یہ مطلب ان لوگوں کو پیسہ بھی دیتا ہے اس کے پاس اناپ سناپ پیسہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آج دن تک کوئی بھی زانکاری نہیں ہے کسی کو پورو سیوادار رنجیت سنگھ کی ماں نے تو بابا کے پاس کئی لگزری گاڑیاں بھی ہیں لیکن ایک کا بھی ریجسٹریشن اس کے نام پر نہیں ہے سبھی گاڑیاں دوسرے لوگوں خاص طور پر بھکتوں کے نام پر ہیں بابا نے اپنے نام پر کچھ نہیں رکھا ہے نیوز ایٹین کے لیے بیورو ریپورٹ